تو دوستوں جے جو ہمارا ہائیوے ویلیج کا پرجیکٹ ہے یہ کٹھوہ کے کالی وڑی ایریا میں نیشنل ہائیوے کے سائیڈ پہ سیٹل کیا جا رہا ہے اس پرجیکٹ کے لیے لگ بگ ایک سو بیس کنال لینڈ ایکوائر کیا جا چکا ہے اور اس پرجیکٹ کی جو لگ بگ کاشٹ ہے وہ بیس سے تیس کروڑ کے بیچ میں بتائی جا رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے سال 30 جنری 2019 میں ہمارے سینٹر کے جو منسٹر کٹھوہ ریجن بلاوہ ریجن کے جو میمبر آف پارلیمنٹ ہے ڈاکٹر جیتیندر سنگھ انہوں نے اس پرجیکٹ کا نیپتہ رکھا تھا جو یہ پرجیکٹ ہے یہ پرجیکٹ مین ہائیوی کی فیسیلیٹیز روڈ سائیڈ ایمینٹیز ایمپروب کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے اس پرجیکٹ کا جو مین پرپس ہے وہ روڈ سائیڈ ایمینٹیز پروبائیڈ کرنا روڈ سائیڈ فیسیلیٹیز پروبائیڈ کرنا فور دی بیٹرمنٹ آف ٹریولنگ اور کمفرٹیول ٹریول کے لیے موڈرن فیسیلیٹیز کو پروبائیڈ کرنا جس میں آپ کا پیٹرول پاپپ ایٹی ایمین کافی سر بیسیز آیا تی ہے تو چلیے اب ان روڈ سائیڈ ایمینٹیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا کیا روڈ سائیڈ ایمینٹیز اس پرجیکٹ میں رہنے والی ہیں تو چلیے اب ڈیفرینٹ فیسیلیٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہماری جو فیسیلیٹیز رہنے والی ہیں اس میں ٹرک پارکنگ جو پہلی فیسیلیٹی ہے جتنے بھی ہمارے ٹرک ڈرائیورز ہیں یہ کافی لانگ ٹریول کرتے ہیں تو ان کی پروپر ریسٹ کے لیے ان کو پروپر کمفرٹ پروائیڈ کرنے کے لیے پیشل ایڈوکیٹ مانٹ میں ٹرک پارکنگ اویول رہے گی اور ٹرک پارکنگ کے سائیڈ پہ ہمارے ڈابات اویول رہیں گے جو چیپ پرائیس پہ فوڈ سیل کریں گے جو ایک کافی اچھی فیسیلیٹی ہے اور جو نیچٹ فیسیلیٹی ہے وہ ورک شاپس اویول رہیں گی جتنے بھی ہمارے کمرشیل ہوگے ہمارے پرسنل ویکل ہوگے اگر آپ لانگ ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو ان ہائیوے ویلیجیز پہ ورک شاپس اویول رہیں گی جو آپ کی گاڑیوں کے پیئر کو آل دیکھیں گی نیچٹ کار پارکنگ کی فیسیلیٹی ہے کار پارک کر سکتے ہو آپ فور یور ریسٹ اور کمفرٹ اس کے بعد جہاں پہ پیٹرول پمپ کی فیسیلیٹی اویول رہے گی فیول ریفیلنگ کے لیے پیٹرول ریفیل کر سکتے ہو آپ پیٹرول ریفیل کروا سکتے ہو جہاں پہ سیلز اینڈ سٹور اور ایٹی ایم کی فیسیلیٹی رہے گی آپ کیش ویڈروا کرا سکتے ہو ایٹ اینی ٹائم 24 اور یہ فیسیلیٹی پروائیڈڈ رہے گی الیکٹرک چارج ویکل سٹیشن بھی جہاں پہ رہیں گے جہاں پہ آپ گاڑیوں کو الیکٹرکل ہی چارج کر سکے گے بڑھ یہ ان فیوچر پلانڈ ہیں ابھی فیلال انڈیا میں اتنے تیکنالوجی ہائی نہیں ہوئی ہے اور لوگوں کے پاس الیکٹرکل ویکلس اتنے زیادہ نہیں ہیں بڑھ یہ فیوچر پلانڈ کے حساب سے انہوں نے وہاں پہ سپیس پروائیڈر رکھا ہے اس کے لیے next food card available رہیں گے جیسے آپ کے KFC ہوگے Domino's ہوگے اس طرح کے food card آپ کو دیکھنے کے وہاں مل جائیں گے hotels رہیں گے آپ کے rest purpose کے لیے اگر آپ کو long travel کر رہے ہو اگر آپ out of state جمہو میں enter کر رہے ہو تو کٹھوا کے کالی بڑی میں آپ کو hotels easily provided ہو جائیں گے for your rest medical services رہیں گی اگر آپ traveling کر رہے ہو traveling کے دوران آپ کو کوئی medical illness آیا تھی ہے تو dispensers available رہیں گی highway village پہ جہاں پہ آپ کو medical facilities provide ہوں گی اور restaurants available رہیں گے dining available رہے گا dining میں آپ بیٹھ کے وہاں پہ easily اپنے food کو enjoy کر سکتے ہیں کافی luxurious restaurant available رہیں گے children کی recreational کے لیے children play area available رہیں گے you know کی بچے جب travel کرتے ہیں تو بچوں کو کئی بار کافی یادہ board ہو جاتے ہیں وہ traveling کے دوران تو highway village پہ آپ گاڑی پار کر کے اپنے children پارک میں جاتے ہیں بچے آپ کے وہاں recreational کافی ان کا mood کافی ان کا اچھا ہو جائے گا تو children کے لیے کافی یادہ recreational ان کے recreational کے لیے اور باقی اس میں vegetable and market وغیرہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی جہاں پہ آپ اپنا سمان کھرید سکتے ہیں grocery کھرید سکتے ہیں اور clean washroom toilets آپ کو available رہیں گے 24 ہار تو اس طرح کے highway village throughout the india thousands of highway village بنائے جائیں گے جمہو کے لیے چار highway village sanction کیے گئے ہیں جو ہمارے صرف جمہو پریویئنس میں بنائے جائیں گے جو جہاں پہلا highway village ہے کٹھوا میں اس کا کام شروع ہو چکا ہے تو لگبر لگبر 2021 تک اس کا کام complete ہو جائے گا تو یہ center government کا کافی اچھے step ہے جو ہمارے traveling time کو کافی reduce بھی کریں گے ہمارے comfort zone کو کافی اچھا بنائیں گے تو یہ center government کے کافی اچھے steps ہیں جو comfort zone آپ کا traveling کا ہوگا وہ اور زیادہ بڑے گا اور luxurious and good services آپ کو on the road side دیکھنے کو ملے گی تو یہ کافی اچھا تو میں thanks کرنا چاہتا ہوں center government کا جنہوں نے جمہو کے لیے ایسے چار طرح کے highway villages project کو sanction کیا ہے جس میں سے ایک ہمارا کٹھوا میں settle ہوا ہے اور تین ابھی pending ہے تو اس سے ہمارے جن کے میں جو لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ traveling کافی comfortable travel ہو جائے گی اور کافی facilities آپ کو ایک جگہ پہ provided ملیں گی تو دوستو اگر آپ کو میرا جی کام اچھا لگا اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو دوستو کے ساتھ جرور شیئر کیجئے جن کے کے لیٹر اسی طرح کے اور ویڈیوز کو پانے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو جرور دوائیے دنیاواد